اسلام علیکم پاکستان کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف یا عمران خان صاحب کو خود حکومت وہ ان کو وائرل کر رہی ہے ان کی کمپیننیں وہ کامیاب کروا رہی ہیں کچھ ایسے قدام کر رہی ہے اس وقت آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے ان پر دو کروڑ گیرے ڈیڑھ کروڑی گھڑی کا الزام ہے لیکن ساتھ ہی ان کے نا ہونے کے باوجود ان کی یہ جو ٹیم ہے سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے ایک کمپینن کی ہے ٹیلی تھون کی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن پیسہ کٹھا کیا ہے یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے سلاب کے دور کے اندر تقریباً دس عرب روپیہ دو گھنٹوں کے اندر عمران خان نے جمع کیے تھے اب اس وقت دیکھ لیں دو دیڑ سے دو گھنٹوں کے اس سے بلکہ کم وقت کے اندر عمران خان کی صرف سوشل میڈیا ٹیم نے بیٹھ کر انہوں نے جناب ایک کمپینن کی ہے اپنے جو لوگ ہیں جو یہ وسائل اکٹھے نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے جن لوگوں کی پاس وسائل کی کمی ہے تو کتنے پیسے اکٹھے ہوئے لیکن اس کے ساتھ سپریم کورٹ سے لیول پلینگ پیڈ کے مطلق بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہاں نہیں نو مہی کے مطلق جو عمران خان پر اس وقت سب سے بڑا الزام ہے اس کے مطلق دو بڑی گوائیاں آئی ہیں کہ عمران خان بے قصور ہیں وہ دو بڑی گوائیاں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور یہ دو بڑی گوائیاں عمران خان کو دوبارہ کیا حلال بیتر ہو رہے ہیں یہ کیا ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس ساری ٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل لازمی سبسکائب کرنے یہ چینل آپ کو حقائق دکھائے گا روز کی کیا سیاست کے اندر ہو رہا ہے اور روز ڈیویلمنٹ اور بلکل سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے گا لاکھوں کروڑوں دو سلام حمد علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ تقریباً وہ ڈیڑھ ایک گھنٹہ وہ ٹیلی تھون جالی رہا ہے اور سوشل میڈیا ٹیم نے تقریباً پندرہ کروڑ سے زیادہ پیسہ تقریباً ڈیڑھ گھنے میں کٹھا کروڑی ہے اس وقت آپ کے سامنے ہیں حکومت نے سوشل میڈیا بند کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ عمران خان ٹیلی تھون ہو رہی ہے سوشل میڈیا ٹیلی تھون کر رہی ہے پیسے کٹھا کر رہی ہے لوگوں کو پتا چلا ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے لوگوں نے پیسے دیئے یہ خود ایسے عمل کر رہے ہیں اس طریقے انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے ایک اور مثال لے لیں داکانیمسٹ کا کالم آیا عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر لکھا انہوں نے شائع کر دیا ہے ہماری جو نگران حکومت ہے ان کی جو وزیر ہے جناب مرتضا سولنگی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم خط لکھ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے انہوں نے دوبارہ گھنٹے گھنٹے بعد پوسٹ کرنا شروع کر دیا ابھی تاک ان کی اپنی صرف ویف سائٹ پر ٹویٹر پر جو آٹیکال ہے وہ پڑھ چکے ہیں اس سے علاوہ آلہ گئے ہیں جو پنجابی پڑھ چکے ہیں اردو میں ہر زبان کے سو تجمہ کیا گیا ہے یہ خود ایسے عمل کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی آتے ہیں نو مئی کے واقعی اوپر پھر آتے ہیں سپریم کورٹ کی لیول پلئنگ فیلڈ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس وقت جنا نو مئی کا پی ٹی آئی اور عمران خان پر سب سے بڑا اس وقت جو الزام لگا جا رہا ہے نو مئی کے پیچھے کہ عمران خان صاحب برائے راز اس کے در ملوث تھے لیکن دیکھیں اللہ تعالی کی لاتھی بڑی بھی آواز ہے اس وقت جو اس وقت آپ کے دو بڑی گوائی ہیں پہلے ایک گوائی کے مطالب لاتا ہوں جو انواروڑا کاکر صاحبہ نگران وزیراعظم ہے ان نے جناب سہیل وڈیاس کو انٹریبو دی اور کہا ہے کہ عمران خان پر الزام لگانا صحیح نہیں ہے وہ نو مئی کے اندر بھی بلواستہ یا بلاواستہ طور پر اس طرق تک بلوث نہیں ہے چونکہ انواروڑیشن ہوگی ایٹراغیشن ہوگی یہ کام عدالتوں کا ہے اور بالکل بات بھی ان کی صحیح ہے کسی پر الزام لگانا کبل از وقت کہنا صحیح نہیں ہے یہ اس کام اس نے کام کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور گوائی لے لیں جو مجیبر امان شامی ہیں نواز شریف کے قریب صاحب بھی سمجھ جاتے ہیں ان نے بھی کہا ہے کہ نو مئی کے حوالے سے لے کر آپ پیٹی آئی کو دوار سے کیوں لگا رہے ہیں ان پر جو اس وقت سارے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی آر کے اندر اس پر سارا یہ کام کیوں کیا جا رہے ہیں یہ دو بڑی گوائی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کو چاہیے تمام چیف سیکٹیز کو تمام آئی جیز کو نگران وزیراعظم کو نظار وزیراعظم داخلہ کو سب کو بلائیں جناب آئیں آپ کے ٹھہرے کے اندر دیکھیں اس وقت حالات آپ نے یہ سب سب ویڈیوز کیوں ہوا آ رہی ہیں اس کے پیچھے کون ریکشن کمیشن کو ہو جائیں اور بلکل سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے ایرون ہمیں جائے دیتا ہے آپ کو ان قانون اختیارات دیتا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ڈائر ملتگی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس سارے ڈیٹیل بتانے والا ہوں یہ چینل لازمی سبسکائب کر رہی یہ حقائی کا آپ کے سامنے رہنے والے گا انشاءاللہ یہ چینل حقائی اور سچائی کا ساتھ دے گا پاکستان ویشاہ زندہ بات بہت شکریہ